اسلام علیکم ناظرین سترون رمضان مبارک آج میں آپ کے لئے اگلا جواب ریسپی لائے ہوں اگلا جواب ڈش اسے آپ گھر یا ریسٹورنٹ میں ضرور ٹرائی کیجئے گا چائنیز ہورڈ میں یہ ڈش چکن فرائر رائس تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ناظرین چکن فرائر رائس بنانے کے لئے جو میں نے چیزیں نہیں ہیں سب سے پہلے لیڈ پیپر ایٹی سپون نمک ایٹی سپون وائیٹ پیپر ایٹی سپون چکن بوٹر ایٹی سپون شگر ایک ٹیبل سپون پیادر سپون پیادر پیاس کو آقات کے لئے تاہرابپیاس کو یا رائے بندگوووی لمبائی میں کاٹ کے لئے g captured جیجہ لمبائی میں کاٹ کے لئے شن ملوک لمبائی رش پوٹم لمبی سائے میں پیاس ٹکریaat اسے آپfs مبادی چاہال دیکھ ورسٹر شائر سوز دوٹی سپونگ، سرکا دوٹی سپونگ، چلی سوز دوٹی سپونگ، لیمن جیس دوٹی سپونگ اور آخر چار ادر انڈے لے دیئے مرحیم تو ناظرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آنڈے کا ہم لیٹ کر لیں گے سپونگ اس کا حاصل رہی تربتی لے کچھ کے ناظرین شروع کر دیں کچھ موسیق pouvait ٹھوٹی سپونگ ٹھکا دس ہے کہ ہم ناظرین شروع کرنا رکھا زب چام ٹھوٹی سپونگ ٹھکا دقیپ سپونگ اینجا کو چھوٹے چھوٹے ٹوپٹے میں کواڈ لینا ہے اندا پکا ماتے ہیں آپ کو اندا کچھا نہیں ہونے چاہیے نہیں سمل رہی یہ دیکھیں دانوں دانوں اس کو ایک سوراں جو چکن ایڈ کریں گے چکن کو گراؤنڈ کریں چکن کو گراؤنڈ کریں چکن کو گراؤنڈ کریں چکن کو گھرٹ نہیں کریں چکن کو گھرٹ دے چکن کو گھرٹل ہمیں دنوں میں وہ ٹھوٹے کریں چکنے کے لئے پیچھوٹہ یکی ایسے دیکھیں سب سے پھلے چند آمی رکھ سب سے پھلے چند آمی رکھ پھلے 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 با سو vib کے دور سو اسے سو سے نائی کریں پھلے 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 پڑے کریں سب سے سو سالہ جال ایڈ کر دیں گے سالہ جال ایڈ کر دیں گے گو بھی ایڈ کر دیں گے جلدی پک جلدی ہے ہمارم سالہ ریڈی ہے اس نے کیا بھی ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے الکا سامنے فوٹ کالر کیا لائے اس نے ہمارے رائس مکس اپ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم انڈا ڈالیں گے جو کامی کرکے رکھا ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے یہ دو تین منٹ آپ نے اچھے طریقے سے مکس اپ کرنا ہے ماشاء اللہ بہت پیاری لکھ آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوانٹیٹی کوالٹی بہتری ہے آپ چانت فوٹ کالر ایڈ کریں چانت نہ کریں ہمارے مجھوری رسٹورنڈ میں فوٹ کالر ایڈ کرنا پڑتا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ رسپی بہت پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ